اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں لائز ٹی بی اور میں ہوں اسلام پرویز ایڈوکیٹ آج ہماری گفتگو ہوگی آئین پاکستان دستور پاکستان کا آرٹیکل نمبر چوہتر سیونٹی فور کیا کہتا ہے کوئی مالی بل یعنی فائننس بل یا کوئی بل یا ترمیم ایمنمنٹ جسے اگر قانونی شکل دی جائے اور اس پر عمل درامت بھی کیا جائے تو وفاقی حکومت یعنی فیڈرل گورنمنٹ مجموعی طور پر فنڈ میں سے رقم خرج کرنے مجموعی طور پر فنڈ میں سے رقم یعنی پیسہ خرج کرنے پرے یا کرنے پرے یا فیڈرل وفاقی گورنمنٹ کے حساب کتاب عامہ میں سے رقم نکلوانی پرے یا پاکستان کے مجموعی فنڈ میں سے رقم خرج کرنے پرے یا وفاق فیڈرل کے حساب کتاب عامہ میں سے کوئی رقم نکلوانی پرے ٹھیک ہے نکلوانی پرے یا پاکستان کے پاکستان کی جو کرنسی ہے جس کو روپیہ کہتے ہیں روپیہ روپیز یا یا بینک دولت یعنی سٹیٹ بینک اور پاکستان کی تشکیل یا کارہائے منصبی پر اثر انداز ہو وہ وفاقی حکومت کی طرف سے یا اس کی مرضی سے یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی مرضی سے یا اس کی طرف سے یعنی اگر وہ اس کی مرضی سے کوئی کام ہو رہا ہے یا اس نے آرڈر دیا یہ کام کرنے کو مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ میں پیش نہیں کی جائے گی اور نہ اس کی تحریک کی جائے گی اگر یہ قانون پاس ہو چکا ہے تو اب دوبارہ اس کو نہیں پیش کیا جائے گا اسیمبلی میں مجلس شورا میں نظرین چوہتر آرٹیکل چوہتر دراصل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ رائٹس آف کیابنٹ کیا کیا ہیں ہم کو اور آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا حق کیا ہے ہم نے جس کو ووٹ دے کر کے اسیمبلی میں بھیجا یہ اس کے بارے میں ہے آپ کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے ان کی ڈیوٹی بل کا قانون پاس کرنا ان کی ڈیوٹی سکول کے نظام کو صحیح کرنا ان کی سکول کے پیلے سکول اور انگلیش گریمر سکول ای لیبل بی لیبل او لیبل دونوں لیبل برابر ہونا چاہیے چونکہ یہ عوام کا حق ہے یہ نہیں کہ غریب کے لیے چھوٹا اسکول امیر کے لیے بڑا اسکول جو پیسہ دے وہ بڑے اسکول میں جائے بڑے اسکول ہے چھوٹے اسکول کیا چیز ہے اسکول اسکول ہے اسکول کا کام ہے نساب تعلیم تربیت اپنے سٹوڈنس کو فراہم کرے اور تعلیم بھی وہ تعلیم مہیا کرے جو تعلیم موجودہ وقت کو ضرورت ہے جس تعلیم سے ہمارے بچے ہماری نیشن ہماری قوم ہماری عوام کو ترقی ہوں ہم اب اس دور سے نکل چکے ہیں یہ جدید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے اس وقت جو تعلیم کے اوپر خرچ ہونا چاہیے انفورچنٹری وہ خرچ نہیں ہو رہا ہے وہ بالپاس نہیں کیے گئے ہیں یہاں بال کے اوپر چکے ہم بات کر رہے ہیں آرٹیکل ستر سے لے کر کہ یہاں سیونٹی فور تک پہنچ چکے ہیں ہم پر لازم ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ان آرٹیکلز کے ذریعے ہمارے جو اینکٹیڈ ممبران ہیں ان کی کیا کیا ڈیوٹی ہے اگر ہمیں معلوم ہوگا عوام کو معلوم ہوگا تو عوام کے لیڈر کو بھی معلوم ہوگا عوام کے لیڈر کو کوئی ادارہ بے وکوف نہیں بنا پائے گا چکے knowledge is a powerful tool for successful people and successful person so if you have any question you can comments or if you are new to this channel if you like you share and subscribe and must comments for my improvement for my improvement اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے تعلیم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال لکھے اسلام پرویز کو اجازت دیجئے السلام علیکم و الحمدللہ سلام علیکم و الحمدللہ